پاون سرما جی راجستان سے ہے گروہ جی سردی کے چلتے لوگ گھروں میں چپل پہن لیتے ہیں اور چپل پہن کر مندر یا رسوئی گھر میں چلے جاتے ہیں مہارات جی کیا یہ اچت ہے بلکل اچت نہیں ہے چپل یدی سونے کی بھی ہو تب بھی رسوئی گھر اور پوجہ گھر میں پہن کر نہیں جانا چاہیے بلکل بھی اچت نہیں ہے تو اب آپ کہیں گے سردی اتنی ہے پتھر نیچے تھنڈا رہتا ہے کیسے چلے بیمار ہو جائیں گے اس کے لیے آپ موجھے پہنیے سوکس پہن لیجے یا کپڑے کی چپل آتی ہے آج کل کپڑے کے بھی اس طرح سے آتے وہ پہن لیجے لکڑی کا کھڑاؤں پہن سکتے ہیں لکڑی کی چپل اس طرح سے بنوا لیجے جس سے آپ کو چلنے میں صفدہ ہو چل سکے لیکن ساستر کی بات آپ سے کہہ رہے ہیں آپ کہیں گے ہمارا جی لکڑی کا کھڑاؤں پہنا رہے ہیں ساستر یہ کہتا ہے کہ لکڑی کا تو پہن سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ نہیں پہن سکتے ہیں رسوئی گھر میں آپ کو دیکھتے ہیں تو نیچے پٹلا رکھ لیجے اس پٹلے کے اوپر کھڑا ہو کر بھوجن منائیے کچھ کپڑا ڈال لیجے پٹلا ڈال لیجے لکڑی کا پاٹا ڈال دیجے لیکن رسوئی گھر میں اور پوجہ گھر میں جوتے چپل نہیں پہننا چاہیے اس کا کوئی بھی آپ بکلپ کھوجیے کسی طرح سے کچھ اپائے کریے پاکہ جوتے چپل چاہے جتنے پوتر ہو چاہے آپ کہیں کہ وہ تو گھر کے ہیں اندر کے ہیں ایسے ہیں لیکن نہیں پہننا چاہیے ساستر کا نیم نہیں ہے